اسلام علیکم جی میں ہوں ماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میرپور ماتھیلوں میں ریپورٹر نصرولہ گڑانی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے موت و حیات کی کشمکش میں ہسپتال منتقل کیا گیا حالت جو ہے وہ کافی کرٹیکل بتائی جا رہی ہے حملہ آور جو ہے وہ کون ہے نا معلوم حملہ آور پر پولیس گیم ڈال کر جو ہے وہ کس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے پتہ سب کچھ ہے پولیس کو لیکن پھر بھی بے حسی کالم یہ دیکھیں کہ جن کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے کیا ان کا پریشر ہے یا پھر پیسہ پولیس نے لے لیا ہے اور پیسہ کھا کر پولیس کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے حق بات کرنا ناممکن ہو چکا ہے نصراللہ کے بعد مزید صحافیوں کو بھی قتل کرنے کی دھمکیاں جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے آواز ضرور اٹھائیں کیونکہ گھوٹکی میں یہ ایک انتہائی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے اور وہاں پر میری ریپورٹرز سے بات ہوئی ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جتنے ریپورٹرز ہیں ان کو یہ لوگ جان سے ماننے کی دھمکیاں دے چکے ہیں اور بات صرف یہ ہے کہ حق بار سچ جو ہے وہ بول رہے ہیں سچی باتیں بتا رہے ہیں ان کو بے نکاب کر رہے ہیں جس طرح سے یہ عوام پر ظلم کر رہے ہیں لوگوں کو جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں ان کی ہر چیز کو جو ہے ایکسپوس کرنا ہی ان بیچاروں کے لیے جو ہے وہ بالے جان بن چکا ہے گوٹکی کے صحافی ہیں نصرولہ گڈانی نامعلوم افراد ایک تو ہمارے ملک میں نامعلوم افراد کی جو ہے اتنی زیادہ کھیپ پیدا ہو چکی ہے کہ پولیس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ کون ہے کس نے یہ سب کچھ کیا لیکن پولیس جو ہے وہ نامعلوم افراد پر سب کچھ ڈال دیتی ہے ان کے حملے میں انتہائی زخمی ہوئے ہیں یہ جنہیں ابتدائی تھی بھی امداد کے بعد پنجاب کے شہر رہیم جہر خان منتقل کیا گیا اور اس کے بعد کراچی کے آغا خان ہاسپٹل جو ہے اس میں شفٹ کر دیا گیا ہے نصرولہ گڈانی گوٹکی کے شہر میرپور ماتھیلو کی رہائشی ہیں وہ سندھی روز نامہ عوامی آواز سے منسلک ہیں نصرولہ گڈانی کو 21 مئی کو موٹر سیکل سوار ملزمان نے نشانہ بنایا ملزمان کی فائرنگ سے نصرولہ کو تین گولیاں لگی ہیں اور وہ شدی زخمی ہو گئے ہیں آپ کو بتاتی چلوں کہ گراچی یونین آف جنرلس نے اپنے بیان میں کہا کہ اطلاع ملی ہے کہ نصرولہ تشویش ناکھ حالت میں ہے کافی کرٹیکل ہیں اور سندھ خصوصاں گوٹکی پولیس کا ڈاکوں پر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے ڈاکوں کے ہاتھ آگے تو اپنا سب کچھ نشاور کر چکے ہیں ڈاکوں کو تو وہ کنٹرول کر نہیں پاتے میرے خالب میں ان سے ہفتہ لیتے ہیں یا پھر روز کی بنیاد پر ان سے اجرت ملتی ہیں لوگوں کو تو ان کو تو یہ کنٹرول نہیں کر پائے لیکن ایک صحافی پر سرعام فائرنگ کرنے والے ملزمان بھی پولیس کی پہنچ سے دور ہیں یا پولیس جان کے ان کو گرفتہ نہیں کر یہ دیکھیں میری بات ہونے پاکستان کا اڈیا کا علمیہ یہ ہے خصوصاً اگر میں پاکستان کی بات کروں پنجاب پولیس کے تو خیر بات دیا لگ ہے نا ان کی تو آپ چھوڑیں لیکن اگر ہم بات کریں سندھ کی تو سندھ میں تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر بھٹوہ زندہ ہے جب تک بھٹوہ زندہ رہے گا آوے کا آوہ بگڑا رہے گا کیونکہ ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کرنا اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس آوٹ آف کنٹرول ہے پولیس کچھے کے ڈاکوں سے بھی ان کے آگے بھی سرندر کر چکی ہے آہت ان کے آگے جوڑ چکی ہے ان کو اپنا مائی باپ سمجھ چکی ہے اور یہاں پر تو آپ کو یہ بات پتا ہے نا کہ پولیس اگر کوئی بندہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو مروا دیا جاتا ہے تو اوپر سے اوپر تک آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جی سرے عام جنہوں نے فائرنگ کی پولیس کو پتا ہے وہ کون ہے لیکن پولیس ان کو گریفتار نہیں کر رہی مقامی پولیس وڈیروں اور علاقوں کے بعد صرف افراد کے خلاف جو ہے بلکل خاموش ہے اور کبھی بھی انہوں نے کاروائی کرنے سے کاثر ہے یہ کہا گیا ہے سی پی این ای کی جانب سے سی پی این ای کے صدر شاد عارف جو ہیں سیکٹری اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی میرپور ماتھیلوں میں دن دہاڑے نہ مالو مسلح افراد جو ہے وہ فائرنگ کر رہے ہیں بے باقی پر ہم جو ہے ان کی حیران ہے کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اور اسی لیے یہ بے باقی ہوئے ہیں حق اور سچ پر مبنی ریپورٹنگ کرنے والا صحافی نصراللہ گڈانی اس وقت موت کے دہانے پر پہنچ چکا ہے وہ بھی صرف ان لوگوں کی وجہ سے گڈانی کو پیٹ پر تین گولیاں ماری گئی ہیں جس کی وجہ سے اس کے جسم کے متعدد آزا جو ہے وہ بے حد متاثر ہوئے ہیں یہ واقع ہے جی کس طرح سے پیش آیا نصراللہ پر حملہ کرنے والے کون ہیں اور نصراللہ گڈانی کی صحت اس وقت کیسی ہے وہاں پر صحافیوں کو مزید دھمکیاں دی جارہی ہیں صحافیوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں سندھ سے سینئر ریپورٹر اور نصراللہ گڈانی کے قریبی دوست جعفر شیخ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جعفر بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے یہ کس طرح سے واقعہ پیش آئے ہیں دیکھیں ماریا شمانی سندھ جو ہے وہ صحافیوں کے لیے ایک مختل گاہ بن چکا ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ نصراللہ گڈانی جو زلہ گھوٹکی کے ایک بہت بڑے صحافی تھے اور ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی تھے اور سوشل میڈیا پر وہ ایک متحرک کردار تھا ان کا اور وہ ہمیشہ گریبوں کے آواز بنے رہتے تھے یہ واقعہ دراصل یوں ہوا کہ منگل کے روز وہ صبح سے اپنے گاؤں سے شہر کی طرف آ رہتے تقریباً گیارہ بجے کے قریب تھانہ ہے میپور ماتھلوں کی حدود ہے جہاں پر جو ہے ایک گاؤں ہے سردار قرائی اور ولی مہند قرائی کے بیچ ایک سڑک آتی ہے وہاں پر تین نامعلوم افراد نے ان پر جو ہے وہ حملہ کر دیا فیرنگ ہوئی فیرنگ سے نصراللہ کو جو ہے وہ تین گولیاں لگیں جس کے بعد نصراللہ جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا پہلے جو ہے نصراللہ کو یہاں کی مقامی ہاسپیٹل جو ہے ڈی ایچ کو ہاسپیٹل وہاں پر لائے گیا وہاں پر طبیعی امداد کے بعد انہیں جو ہے وہ رہنیار خان منتقل کیا گیا جہاں پر سندھ حکومت کی مداخلات کے بعد اور صاحبوں کے احتجاد کے بعد سیول سوزائیٹی کے احتجاد کے بعد ان کو جو ہے ائر ایمورنس کے ذریعے جو ہے وہ کراچی کی آگا خان آسپیٹل میں جو ہے کل جو ہے ان کو جو ہے وہاں پر منتقل کیا گیا ہے جہاں پر ان کا جو ہے علاج ہے وہ اس وقت جاری ہے وہاں پر جب ہماری نصراللہ کے بھائی اور دیگر سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آگا خان آسپیٹل میں اس وقت جو ہے نصراللہ کا علاج جاری شروع ہو چکا ہے نصراللہ کی جو حالت ہے وہ بدستور جو ہے وہ تشویشناک بتائی جاری ہے مگر اس وقت چند منٹ پہلے ہی جو ہے وہ ڈاکٹوں کی جانب سے جو ہے ان کی طبیعت میں جو ہے وہ بہتری بتائی جاری ہے دوسری جانب جو ہے آج تیسے روز بھی سیوٹ سوسائٹی اور مختلف افراد کی جانب سے جو ہے وہ احتجاجی مظہرے کے گئے صحافی تنظیموں اور صحافیوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ احتجاجی دھرنے دے گئے آج بھی جو ہے ایس ایس پی آفیز گھوٹ کی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے آج تیسرے روز بھی جو ہے مختلف سیاسی سماجی کومپرس تنظیموں کا جو ہے وہ دھرنے جاری ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ نصرلہ پر جو حملہ آور ہیں ان کو جو ہے فلفور گرفتار کیا جائے دوسری جانب جو ہے گھوٹ کی پولیس نے جو ہے وہ تین روز گزر چکے ہیں مگر گھوٹ کی پولیس تحال جو ہے واقعہ کا تائم نہیں کر سکے کہ حملہ آور کون تھے کہاں سے ہے اور ان کو وہ کہاں گئے اس وقت گھوٹ کی پولیس کی جانب سے اس پورے واقعے میں اس وقت تک کوئی بھی پیش رفت نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی کسی حملہ آور کو گرفتار کیا گیا ہے بہت شکریہ جی جعفر شیخ ہمیں حسط موجود تھے جو نصرلہ گھڈانی کے بڑے قریبی دوست تھے آپ کو تو اسے بتاتی چلوں کہ گھڈانی کو تو ہزار بائیس میں بھی جو ہے وہ تھریڈز تھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں تھیں جب سلاف زدگان کو عدویات اور علاق کی سہولیات کی ناکس فرہامی پر انہوں نے بڑی بہترین ریپورٹنگ کری تھی اور اس پر اس کی پداشت میں مقامی ہیلتھ حکام نے امن آمہ کے قانون کے تحت ان کو نظر بند کروا دیا تھا تو اس موقع پر بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں تھیں بہت سارے معاملات تھے تو ان کو کافی عرصے سے تھریڈز تھیں ان کو کافی عرصے سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی اور میں اس وقت گورنمنٹ و پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ ان صحافیوں کے خدا کے لیے خدا کے لیے صحافیوں کی جان و مال کی حفاظت کریں پہلے ہی ہم عرصے شریف کو کھو چکے ہیں ہم مزید صحافیوں کو نہیں کھو سکتے اللہ تعالی جی آپ لوگ کا بھلا کرے آپ لوگ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ صحافیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے یعنی دن دہارے کراچی کا تو کھر برا حال ہے پورے سندھ کا برا حال ہے کہیں پہ کچھے کے ڈاکو ہیں کہیں پہ پکے کے ڈاکو ہیں کہیں پہ آسمان کے نیچے ڈاکو ہیں تو کبھی گھروں میں ووٹ لے کے ڈاکو آ جاتے ہیں اور لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں تو کراچی کا حال برا ہے سندھ کا حال برا ہے اس وقت اب صحافیوں کو دن دہارے گولیاں ماری جا رہی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے وڈیرا سسٹم ہے سب کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے لوگ ہیں بڑی بڑی ان کے پاس سیٹیں ہیں بڑے بڑے پیسے ہیں اور جب ان کے لیے جو ہے ان کی غلط حرکتوں پر آواز اٹھائی جاتی ہے تو مروا دیا جاتا ہے کسی کو مروانا پاکستان میں بڑا آسان ہے خصوصاً سندھ کی بات تو الگ ہی ہے حکومت وقت سے اپلیل کرتے ہیں کہ ہر حال میں ان کو انصاف فرہم کیا جائے اور ان کی جان و مال کی حفاظت کی جو ہے وہ شکینی بنا جائے